جنتا ماغے جواب موڑے پہے روں 36 گھر کا کرتے ہیں جہاں ناغلتہ سنسودھان کانون کے سمرتھر میں بیجے پی نے آج بڑی ریلی کی یہ ریلی بڑی اس لیے رہی کیونکہ اس نے پردیش کے نیتا ہی نہیں بلکہ اتتا پردیش کے اتنے مقفلری کساب سادنور نے بھی سرکت کی باہر 36 گھر کی سرجمی سے کانگریس کے ساتھ ہی تمام بیپکسی دنوں پر جم کر برسے رائی پر میں رائیل کی دوران مہار نے کہا کہ جو قانون بن گیا ہے اسے لاغو کرنے سے کوئی نہیں رکھ سکتا حالانکہ دوسری اور بپکش نے بھی بی جے پی کو قرارہ جواب دیا کانگریش کے مطابق وہ سی اے کو پردیش میں لاغو ہی نہیں ہونے دیں گے اتنا ہی نہیں پردیش نے ستہ دھاری دل نے دمداری کے ساتھ ہی یہ بات بھی کہی کہ وہ موڈی سرکار سے جرہ بھی دبنے والے نہیں دیکھا جائے تو سی اے کو لے کر ستیل گڑھ میں بھی دیواد اور بڑھ رہا ہے ایسے میں آج ہم اس پردیشتار سے چلچہ کریں گے ساتھ ہی بات مدی پردیش کی بھی ہوگی یہاں تھپر کانڈ کو لے کر سرو ہوا سیاسی خبہ سان لگاتار تیز ہوتا جا رہا ہے معاملے کو لے کر آج بی جے پی نے تعلام مند ہوئے اور بیعورہ میں کلیکٹر ایس ٹی ایم کے ساتھ ہی سرکار کے خلاف خلا بولو راجگرہ کے بیعورہ میں بیپکس نے روڈ سو کے جلیے پہلے تو سکت پردیشن کیا پھر منچ پر تیلاس بیجی برگی، شیرہ سنگھ، چوہان، گپال بھارگو اور راکیش سنگھے سے دگج نیتاؤں نے انکار پڑی سبھی نیتاؤں نے ایک سر میں کلیکٹر نیزی، نیویلیتا اور ایس ٹی ایم پیا برما کے خلاف ایف آئی آر دلچ کرنے کے ساتھ ہی کڑی کاروائی کرنے کی بہنگی کی بیجی پی کی اس حلہ بول میں سبدوں کے پیکھے بانڈ بھی خوب چلے اس دوران پور راجونتی بدری لالیادوں نے تساری مریادہ ہی لاتے تو وہیں نیتا پر تنس گپال بھارگو نے بھی بیبادت بولنے سے چرہ بھی گریش نہیں کیا حالانکہ اس بیچ اہم سباہ یہ ہے کہ بیجی پی نیتاؤں کے لام بندی کے بعد کیا مہلہ ایفکاریوں پر کوئی ایکسر ہیا جائے گا یا نہیں اور تماثے پر اٹھے توقان کے بعد تدریش کی سیاست کس اور ترمک لیتی ہے اس پر بھی آج ہم بحث کریں گے لیکن سوہا چھتی جن کے ساتھ کیونکہ یہاں قانون پر کوہرام مچا ہوا ہے تو چھتی جانے ناغرکتہ کانون کو لے کر کانگریس جہاں بھروت کر رہی ہے تو وہیں بیجی پی سمرتھر میں ریل نکال رہی ہے آج راگھانی رائپور میں بیجی پی نے اتر پردیش کے ڈپٹی سی ایم کے سو پساد مور کے نیتیت میں سی اے اے کے سمرتھر میں بڑی ریلی کی اس میں کانگریس سمیت تمام بھی پتشی ڈل مور کے نشانے پر رہے انہوں نے سی ایم ہوتیش مغیر سے لے کر سونیا گانڈیا اور راہول پر جن کر تکھی ٹک پڑی کی دوسری اور بیجی پی کی اس ریلی پر کانگریس نے بڑی نرمی کیسے جواب دیا ستہ بھائری دل کے بطابق بیجی پی چاہے تو کچھ جی کر رہے ہیں وہ سی اے کو پردیش میں لاغو نہیں ہونے بھی اور اس کا بیروت لگاتار جاری جائے گا حالت سوال یہ ہے کہ جو کانون بن گیا ہے اسے لاغو کرنے سے بھلا کون روک سکتا ہے مور نے یہ تک کہہ گیا ہے کہ سی اے مہتیش مغیر کو اپنی سیماؤں کا ہی پتا نہیں ہے خیر اب اس کمدھیر بھی سہ پر چلچا سرو کریں چلیں اس کے پہلے گی ساتے کھا تھوٹی سی ریپورٹ یہ نظارہ رائپور میں سی اے کے سمبرشن میں آیوچیت ریلی کا ہے جسے سمبھدت کرنے کے لیے اترپردیش شکو مکھے منتری کے شپ رساد مورے پہنچے ہندی سپورٹنگ میدان میں آیوچیت بی جی پی اس ریلی میں پردیش بھر سے پارچی کی کارکرسہ شامل ہوئے چھتیزگر کی سرزمی سے مورے نے پاکستان سے لے کر کھاراتین کو تکتا اور رام مندر تاکی مجھے پر گانگریز پر زوردار حملہ بولا انہوں نے سی اے کو لے کر کہا کہ جب سے ناغرکتہ سنجھدن کانون بنا ہے ویروت میں ایسا ماحول بنا دیا گیا ہے جیسے ناغرکتہ شیننے والا کانون بنا دیا گیا مورے نے بھوپیش بگھیل پر بھی تیگی تپڑی کرتے ہوئے کہا اسے کسکر کے مکہ منتری بھی بھی ایک ہو لے کر خوب بیان دیتے ہیں پتہ نہیں چھتیزگر کیلئے کچھ کر پاتے ہیں یا نہیں اس دوران مورے نے سونیا گاندھی راہول گاندھی سرینگا گاندھی اور بھوپیش بگھیل سے بھی یہ سوال پوچھا کہ جب کانگریز کے بڑے بڑے وفیل کہہ رہے ہیں کہ یہ کانون اب بن گیا ہے اسے روچ نہیں سکتے تو پھر بلوچ کرنے کا مسئلہ کیا دوسری اور کانگریز نے بھی سی اے کے مجھے پر کیندھ سے پوری ترے آرپار کی تیاری کر لی ہے دراصل بھوپیش بگھیل نے چھتیزگر بیزان سبا میں سی اے کے خلاف پرستہ اولانے کا من بنا لیا ہے مطلب ضاف ہے کہ سرکار سی اے کو پردیش میں لاغن نہیں ہونے پہ منٹری تیسوس انڈیو کے مطابق سی اے کو لے کر کانگریز کے بڑے لگاتار جاری رہے گا میں سی اے کے پکش میں سپش روپ سے نہیں ہوں اور نہیں ہونے کا کارن ہے کہ جو شرنارتی ہے وہ کسی جاتی دھرم کا نہیں ہو سکتا بہرحال چھتیزگر میں سی اے کا مطاہ اجنے راجل سے ترے گرم تو نہیں ہے لیکن ویروز اور سمرتن کے ساتھ یہاں پر سی اثر دونوں اور سے ہی جواری ہے چھتیزگر کے ماحول پر ان سیاسی ویروز ترکھن اور سمرتن کا اثر کیا ہوگا ساتھ ہی چھتیزگر میں سی اے کے خلاف ترسطاب جو اور کس روپ میں کام نہیں آتا ہے دیکھنا گلچسپ رہے گا اور آج ایکسپرس کے لیے رائپور سے آشف شیواری کے ساتھ ویبھاپ چیوپانڈے کے لیے تو کانون پر کوہرام اس بڑے مدے پر شرچہ کرنے کے لیے ہمارے ساتھ رائپور سے جوڑ گئے ہیں کانگریس پر اکتہ ہیں سورج سرم سرمہ جی ہے سرم جی آپ کا بہت دو ساغت ہے بیجیوی پر اکتہ سنجے سیوہستاو جی ہے سنجے جی آپ کا ساغت ہے اور بریس پرسکار رامتر کے لیے ہمارے ساتھ ہے آپ کا بھی ساغت ہے اور بھوپال سٹوڈیو سے ہی ہمارے ساتھ پہلے چھوٹا سا سوال سنجے جی آپ سے ہی کہ آخر 36 گاہ میں تو کچھ ایسا بہت زیادہ بیروت دیکھنے کو نہیں ملا پھر آپ لوگ سمرتھن میں ریلی نکال کر کیا جھتانا چاہتے ہیں کانون بن گیا ہے بن گیا ہے لگو ہو گیا ہے بلکل صحیح کا ترپاٹے جی یہی تو ہم کہہ رہے ہیں کہ کانون بن گیا ہے لیکن یہ کانگریس کے نتہ اس کو سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے اور بھرم فیلانی کی راجیتی جو کانگریس کی ہمیشہ سے تاثیر رہی ہے وہی کام ایک بار پھر سے یہ پورے پردیش اور دیش کے اندر میں کر رہے ہیں اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ جو آپ نے سوال کھڑا کیا بلکل صحیح کہا کہ یہاں ایسا کوئی معاملہ ہے ہی نہیں کہ بہت زیادہ ہم کو لوگوں کے گھر تک جانا پڑے لیکن یہاں کی سرکار جس طرح سے لگاتا اور بیان باجی کر رہی ہے آپ نے دیکھا کہ دیش کے اندر میں لگاتا کہ یہاں پر سی اے کانون ہم لاغو نہیں ہونے دیں گے تمام پرکاری کی ویاکھا تمام پرکار کے اس میں کانونی داؤں پینچ یا اس پر سوال کھڑا کرنا یہ سرکار اپنے کاموں کو بھول کر لگاتا اس طرح کے کاموں کو کر رہی ہے اس لئے مجھے ایسا لگتا ہے کہ اس کانگریس کی سرکار یا کانگریس پارٹی کو یہ سمجھنا چاہیے کہ سی اے کانون کے سمرتن میں بھی چھتیز گھڑ کے ہجاروں سنکھیاں اور لاکھوں کی سنکھیاں میں لوگ ہیں اس لئے آج میں تو یہ کہتا ہوں کہ دیش کے اندر میں بھی ہم کو جانے کی یورت میں یہ سرکار بلانی کیا وشکتہ نہیں ہے لیکن جب بھرم کی راجتی ہندوستان کے اندر میں جس طرح سے کانگریس ہمیشہ سے کرتی رہی ہے تو آخر کہیں کہیں اس کا جواب ایک ورگ وشیس کو ایک سمبردائی وشیس کو جس طرح سے بھمت کر کے اس کے خلاف میں کھڑا کرنے کی کوشش باوزد اس کے کہ جب یہ ناغرکتہ جو قانون ہے وہ سنشودن جو آیا جو راج سبہ میں پاس ہوتا ہے لوگ سبہ میں پاس ہوتا ہے ماں بائیم راستفدی جی کے ہسترکر ہو جاتے ہیں اور تو اور بڑی بات آج سپریم کورٹ جو ایک سو چوالیس یاچکاؤں کو سنتا ہے اس کو خارج کرتا اس میں کہیں سٹے نہیں دیتا ہے یہ جس طرح سے یاچکائیں لگائی گئی تھی اس کے پیچھے کس کا کھیلے اس ہم جانتے ہیں باوزد اس کے اپنی راجنطک روٹی سیکھنے کے لیے باوزد اس کے اپنی راجنطک چیزوں کا لاب لینے کے لیے جس طریقے کا کام کانگریس کر رہی ہے اس کا ویروت کہیں کہیں لوگوں کے بیچ میں جا کر ہم کو کرنا پڑ رہا ہے اس لیے ہم اس ناغرکتہ جو سنشودن قانون ہے اس بات کو کہہ رہے ہیں کہ یہ ناغرکتہ دینے کے لیے ہے یہ ناغرکتہ چھیننے کے لیے نہیں ہے لیکن باوزد اس کے کیول راجنطک روپ دے کر ورگوشیس اور سمبردائیوشیس کو برگلانے کا سنجھے جی سنجھے جی سرینجی سے ہم اتر لے لیں گے لیکن وہی ایک سوال تھوڑا سا آپ کے اوپر بھی اٹھ رہا ہے سوال یہ اٹھ رہا ہے کہ آپ تو ریلی سمرتہ نکال کے جو آپ کہہ رہے ہیں گروٹی سیکھنے کی بات ہو رہی کیا ایسا نہیں لگتا یہ ریلی دیکھ کر جس طرح ریلی کر رہے ہیں آپ نے بھی دھارمی کا آدھار پر مدداتاؤں کا بیبھاجن کر کے راجنطک روٹی سیکھ رہے ہیں یہ تو آپ کے اوپر بھی بات آ رہے ہیں نہیں بلکل نہیں دیکھیں اس طرح کے جو سمرتہن کے جو کارکم ہو رہے ہیں اس میں سبھی ورگ سبھی سماج کے لوگ یہاں پر کام کر رہے ہیں لیکن دیش کی راجنطی میں جو چیزیں جس پارٹی کا سمرتہ نے اس پر سروت سے دکھائی دیتا مجھے اس میں کہنے میں کہیں کوئی گریز نہیں ہے مجھے ایسا لگتا ہے کہ دو چیزیں ہم نے کیا کیا ہے آخر سی اے کانون کے بارے میں میں لمبا چوڑا بتانا نہیں چاہتا آپ کو معلوم ہے ملوم ہے راوتار جی کو بھی معلوم ہوگا راوتار جی کو بھی معلوم ہے کہ اس دیش کے علف سنکھکوں کو جو دھرم کے آدھار پر بھارت دیش کا تمام پرکار کے کمیٹمنٹ ہوئے ایگریمنٹ ہوئے نہرو لیا کا تلیقہ سمجھوتا ہوا یہ ہم نے نہیں کیا یہ کانگریس کی سرکار نہیں کیا جس کا پالن نہیں ہوا آخر اس لیے ان سب چیزوں کو کہیں نہ کہیں لائے جا رہا ہے کہ تمام وہ شرنار تھی جو ہندو ہیں جو پارسی ہیں کیا ان کے ساتھ میں نہیں ہونا چاہیے یعنی آج یہاں پر دیش کے ہم علف سنکھکوں کو سبھی پرکار کی چیزیں مہیا کراتے ہیں سبھی پرکار کو ان کو لاب ملتا ہے کنی کارنٹ سے وہ دوسرے دیشوں کے اندر میں جو ہندو علف سنکھک ہیں جو جین ہیں جو پارسی ہیں کیا ان کو سویدھائی نہیں ملنا چاہیے وہاں پر سنکھک کم ہو گئی آج وہ شرنار تھی بن کر یہاں رہ رہے ہیں اس کے لیے ایک تدب آگے وڑھ کر قانون بنا ہے اور یہ جو پرانے کمیٹمنٹ ہے جو کانگریس کی سرکار نے کیا ہے کانگریس کے نتاؤں نے کیا ہے اس کا پالن ہم کر رہے ہیں کانگریس یہ سب پالن کرنے سے ڈرتی تھی کہ کہیں سنکھک ناراج جو جائے سنکھک سپردائی کے وشید سوال ناراج جو جائے اور اس کا راجت اپنا پر جوہر جس طریقے سرکار سرین جی تب ہی پچھ لے لیتے ہیں سرین جی ایک تو نشید طور پر سنکھک جی جو نے کہا ہے اس پہ آپ اتر دیں گے ہی نشید اگر ہم نہ بھی کہیں کہ ہم آپ سے دوسرا سوال کریں تو بھی آپ دیں گے ایک سوال ہمارا یہ ہے کہ جو سنکھک بھی کہہ رہے ہیں تھوڑا سا تھوڑا بہت اگر مجھے بھی جانکاری ہے پڑھا ہے تو اس میں اگر دیس نے قانون بنا دیا ہے راج پتی کے حصہ ہو گئے ہیں تو اس میں پردیس آپ بھلے ہی بیڑھان سوا میں پرستاو پاریز کر لیں سفل بھی ہو جائیں تو کیا آپ ایسی اے لاغور نہیں ہونے دیں گے ایسا ہو سکتا ہے کیا کیا یہ سیدھے سیدھے سنگھی دھانچے پر پرہار کرنے والی بات نہیں ہوئی دیکھیں میں آپ کے باتوں کا پہلے سلسلہ پورو جواب دوں گا آپ کے سوال کا بھی جواب دوں گا جی اس کے پہلے میں دھنیواب دینا نے پہلی بار کسی چینل میں اس بات کو سکار کیا کہ کانگریس نے کچھ کام کیا تھا ورنہ بھارتی جنتہ پارٹی کا تو ایک جمع جمعیہ منتر ہے کہ کانگریس نے ستر سال میں کیا کیا اب یہ بول رہے کہ نرسی بھی کانگریس کا ہے نپی آر بھی کانگریس کا ہے چلیے ایک اچھی بات ہے کہ انہوں نے کہا کانگریس نے کچھ کیا تھا اس کو بھارتی ریوڑی چین چین کر دے ہمارا جو بھارتی سمیدھان ہے جس سنگی سمیدھان کے آپ بات کرتے ہیں وہ دھرم کے آدھار پر کسی طرح کے ویبھاجن کو شکار رہی کرتا اور میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ اگر بھارتی جنتہ پارٹی یہ مانتی ہے کہ صرف پاکستان میں یا بنگلہ دیس میں یا افغانستان میں دھارمی ایک آدھار پر تو میں ملالا کو پڑھنے کے لیے ان کا گلہ ریت دیا گیا یہ کیا دھرمی کے آدھار پر ہوا کیا افغانستان میں تالیبانوں نے محلاؤں کو اسکول میں جانے سے پڑھنے سے منہ کر دیا سنگید سننے سے منہ کر دیا یہ کیا دھرمی کے آدھار پر ہوا یہ جو طریقہ تمیل سرنکہ میں تمیلوں کے ساتھ جو ہوا تمیلوں کو جس طرح سے پرطاڑنا کا سامنا کرنا پڑا یہ ساری باتوں کو دیکھتے ہوئے یہ ساپ ساپ جھلکتا ہے کہ بھارتی جنتہ پارٹی کسی راجنیتی کدیش سے اس قانون کو لا رہی ہے آپ کے پاس بہمت ہے آپ قانون پاس کرا لیں گے آج آپ کے اس قانون کے وجہ سے تمام دلی میں پردرسن ہو رہا ہے لکھنو میں پردرسن ہو رہا ہے پورا دیش دیلیت ہے ایک بہت بڑے ور کے اندر ایک بھائی کا واتنڈ منا ہوا ہے اور آپ نے اتنا اچھا کام کیا ہے کہ آپ کو گلی گلی جا کے سمجھانا پڑ رہا ہے کہ یہ دینے کا کام ہے بھائی سوریم جی یہ سنکہ کیوں پیدا ہوئی سوریم جی ایک منٹ میری بات سن لیجے آپ نے جو ملالا اور سب کا ادھاہر دیا ہے وہ الگ مددہ تھا وہ سرنالتھیوں سے جڑا مددہ نہیں تھا آپ کہیں گے افغانستان میں محلاؤں کے ساتھ حتی اچار ہو رہا ان کو پڑھنے نہیں دیا جا رہا ان کو آجانی ساتھ جینے نہیں دیا جا رہا یہ بھی مددہ لگ ہے یہاں تو مددہ اس بات کا ہے کہ آپ خود بتا دیجئے کہ بنگلہ دیس افغانستان اور پاکستان میں الفسنکھک کون ہیں بہت سنکھک کون ہیں یہ الفسنکھک بہت سنکھک کا پرست نہیں ہے انہوں نے جو CIA لائیا ہے اس میں صاحب صاحب یہ کہا ہے کہ جن کو دھارمی کا آدھار پر الفسنکھکوں کو پرتاڑیت کیا گیا ہے اور میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارا جو بھارب دیش ہے ہمارا جو دھرم ہے ہمارا جو سناتن دھرم ہے وسودیو کتب مکم کی بات کرتا ہے اور یہاں سرناغت کو بینا کسی پریقشہ کے بھگوال رام تک نے کہا ہے کہ سرن پربورات یہ سب اپراد بیسار ہمارے جو سرناغت ہوگا اس کے ساتھ کسی جاتی کے نام سے کسی دھرم کے نام سے اس کے ساتھ بیت بھاؤں نہیں کیا جا سکتا یہ ہمارا بھارتی بھارت کی جو پرمپرہ ہے بھارت کو جو سناتن دھرم ہے جس کا یہ بہت بڑا بڑا اُلے کرتے ہیں ہمارا کہنا یہ ہے کہ ہمارے دیش کا ناغری کون ہوگا کس کو ہم سرن دیں گے یہ قانون بنانے کا ادھکار بھارت دیش کو ہے آج آپ پورے دیش میں دیکھ رہے ہیں کہ کتنا زیادہ لوگ ادھویلیت ہیں کتنا زیادہ لوگ چنتیت ہیں لوگوں کے اندر من کے اندر سنکا ہے جہاں تک آپ کے دوسرا پرسن کیا کہ چھتیز گھر میں اس قانون کو لاغو کیا جا سکے گا یا نہیں لاغو کیا جا سکے گا اس وصحے میں جو ہمارا قانون کہتا ہے اس کا تو پالن کیا جائے گا کہ تو چھتیز گھر راج کے راج کی سمیدھان کے بھی کچھ اپنے ادھکار ہیں یہاں کے ویدھائیت ویدھائیت کا کچھ اپنا ادھکار ہے ان ادھکاروں کو پریوک کرتے ہوئے تو اس میں جو ویدی سمت کاروائی ہوگی وہ چھتیز گھر سرکار کرے گی اور ہم اس بات کو پرتبط ہے کہ ہمارے چھتیز گھر کے واطرہ ان کو بگاڑنے والے کسی بھی آپ نے سمیدھان مسیل سنگیوں سے بات کر لی ہے کیا سمیدھان مسیل سنگیوں سے بات کر لی ہے آپ نے کہا کہ اپنے تو ادھکار ہیں لیکن جب لوگ سبھا لوگ سبھا کے ادھکار اور بیدھان سبھا کے ادھکاروں پہ ہم پریباسد نہیں کرنا چاہتے یہ آپ بھی جانتے ہیں ورشت ساماجی کاری کرتا ہے لوگ سبھا کے ادھکار اور بیدھان سبھا کے ادھکار یہ کیسے آپ کی سکتیاں ہیں لیکن سمیدھان مسیل سکتیاں سے جب بات کر لیجے کہ لاغو ہونے سے روک پائیں گے یا نہیں دیکھیں لوگ لوگ تندر میں سب سے بڑی طاقت جنتہ ہوتی ہے اور جنتہ کے بھاوناؤں کو پرستط کرنا اس راجی کی بھی جمعیداری ہے دیش کی بھی جمعیداری ہے اور چھتیزگڑ کی سرکار اپنے اس جمعیداری کو پورا کریں سنجید جی راموطار جی سے لے لیٹی پڑی چلی آپ پہلے بول لیجی آپ راموطار سے بلکل بلکل آپ بولیے پورے سسٹم کو یا پوری چرچہ کو انہوں نے دوسری طرف ٹسٹ کر دیا جو وشے پہ چرچہ ہو رہی شاید اس پر نہیں ہے یہ تو ایک سامان نے جو راجیت ایک بھاچان اس طریقے کے بھاچان کی بات کر رہا ہے جو سوال آپ آپ نے کھڑا کیا شاید اس کا بھی جواب نہیں دے پا رہے ہیں ارے بھائیہ اس دیش کا ویباجہ نہیں دھرم کے آدھار پر ہوا اور جو سسٹمز بنے ہیں سمجھوتے بنے کیا آپ ان سب کو کون کر دوگے کیا ارے بھائی جو الف سنکھوں کی پریباچہ ہے دیش کے اندر میں آپ کون سا نیا سسٹم لے کر آ رہے ہو ان کے لئے ہی تو باچھیت ہو رہی ہے نا اس دیش کے اندر میں بھارت دیش کے اندر میں بھارتی خلاف پہ ایسی باتیں کیوں نہیں اور یہ دوسرے دیش کے اندر میں یہاں پر الف سنکھوں کا یہاں پر چنتہ کی گئی یہاں پر الف سنکھوں کے ساتھ میں کسی پرکار کا کوئی معاملہ نہیں ہے لیکن دوسرے دیشوں نے اس کا پالنگ کیوں نہیں کیا یدی ہمارے دیش کے ہندو ہیں پارسی ہیں جین ہیں عیسائی ہیں کیا ان کے چنتہ بھارت دیش نہیں کرے گا ان کے ساتھ وہی پرطاڑ نہ ہوتی رہے یہ آپ چاہتے ہیں انہی کے ساتھ آپ کے والے دیش کے اندر میں جو الف سنکھاک ہیں ان کو آپ بھرگلا کر ان کو بھرمت کر کے آپ اننیسیسری آپ بتائیے نا کس کا جس کا بتائیے آپ بتائیے کس کے ذات میں ایک گلت یہاں پر ہوا ہے اور ویسے بھی یدی دوسرے دیش کے اندر رستوں سے یدی کوئی یہاں پر ناغرکتہ لینے آتے ہیں تو ان کے لئے بھی قانون ہے نہیں نکت کی بات نہیں ہے یہی کام جو آج انہوں نے کہا وہی تو ہمارا روپ ہے کہ آپ معاملہ کچھ اور ہے آپ کہہ کچھ اور ہیں یہی دکتیں ہیں اور یہی بھرم بھرم کو دور کرنے کے لئے ہم کو سڑک پر آنا پڑ رہا ہے لیکن اس میں ایک دھرم کے لوگوں کو کیوں چھوڑ دیا ہے اگر 2014 کے پہلے جو آئے ہیں تو سبھی کو ناغرکتہ دینی کی بات کہی جاتی تو ساہت ہی بات ہی نہیں اٹھتی سنجھے جی نہیں دیکھیں ترباٹھی جی آپ جس آدھار پر یہ قانون بنا ہے جس آدھار پر یہ قانون بنے کوئی نیا قانون نہیں ہے اس میں سنچودن کیا گیا ہے یہ سبھی دیش کے لئے لاغو ہے کہ جن دیشوں کے اندر میں علف سنکھیاک اب جو علف سنکھیاک ہوں کے سب کے لئے ہیں ہم نے علف سنکھیاک کی شیڑی میں سے کسی کو کاٹا نہیں ہے کہ بھئی ایک آدمی یہ نہیں ہونا چاہیے جو علف سنکھیاک وہاں پہ ان دیشوں کے اندر میں ہیں وہ بھارت میں دیا کر یہاں رہ رہے شرہ نارتی کے روپ میں ہم ان کو ناغرکتہ دے رہے ہیں مسلم سماج وہاں پر نہیں ہے وہاں پر ان کے بہولتہ ہے ان کو ہم کیسے علف سنکھیاک کی شیڑی میں لے کر آیا کیا ہمارے ہندووں کو جو ہندو سماج کے لوگ ہیں ان کو وہاں پر بہول سنکھیاک کی آدھار پر ان کو ایک سوچلاب ملے گا کیا نہیں ہو سکتا یہ نیاب ہے یہ قانون ہے اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ ایک بھارت میں سماجیت بات کو لیکن ڈر ہے راجتک بڑی چطورتہ سے رکھا آپ نے بہول سنکھیاک کی پریباسہ کے ساتھ نشی طور پر رام عطار جی آج جو سی اے کے سمرتھن میں ریلی ہوئی اس کا کچھ سندیس ہمیں تو لگتا ہے کہ سمرتھن میں ریلی ہوئی بہت اچھی سفل ریلی تھی اس میں عام جنتہ جن کو کوئی لینا دینا نہیں ہے آج اس ریلی میں کتنا پریسان ہوئے ہوں گے رائیپور میں آپ بھی سمجھ سکتے ہیں راہ سوال دوسرا کہ جو بار 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 پلٹ بار ہو رہا ہے کہ ہم لاغو نہیں ہونے دیں گے آپ بھی سمجھان کے بارے میں بہت اچھے سے جانتے ہیں کیسے نہیں لاغو ہونے دیں گے اور لاغو نہیں ہونے دیں گے تو اس کی پرکیا کیا ہے دیکھیں یہ پوری بھرم کی راجیتی چل رہی ہے چین سرکار نے نیم بنا دیا ہے کانون بنا دیا ہے لوگ سبہ راج سبہ میں پاس ہو گیا تو راجیوں کو ماننی پڑے گی سنگی دھانچہ ویبستہ میں ہے کہ ہر راجیوں کو اور خود کانگریز کے بڑے نیتا کپیل سببل نے دو دن پہلے ہی کہا ہے کہ راجیوں کو اس کو لاغو کرنا پڑے گا تو یہ طرح سے ساپ ہو گیا ہے کہ یہ لاغو ہو گا اب راج سبہ میں اس کا ویروت کیوں کر رہی ہے اور بھایتپا اس کو لاغو کیوں کر رہی ہے یہ بھایتپا کے ایجنڈے میں ہے وہ اپنے ایجنڈے میں جو جو چیزیں چھی جو پونڈ بہمت پانے کے بعد وہ لاغو کرتے جا رہی ہے تو سی اے اس کا ایک پکچ ہے ان کے پیچھے ان کا ایک راستوات ان کا ایک ادھار ہے کہ کس طرح سے روکنا ہے دوسرے پکچے ان کو کیسے روکا جا سکتا ہے اور اپنا پکچ مجبوط کیا جا سکتا ہے اس میں تو مجھے کبھی کبھی یہ لگتا ہے کہ کانگریز جو ہے بھایتپا کے بنائے ہوئے پیچ میں چھیل رہی ہے اور اس کے مددے سے جو مددے وہ اچھال رہی ہے یا جن مددوں کو وہ لے کر چل رہی ہے اس میں بہت زیادہ کانگریز کو پڑھنے سے آگامی نقصان ہو سکتا ہے ایک بات دوسری بات یہ ہے کیونکہ لگتار اس مددے پر اکیلے یہ ہے تین طلاق رام مندل کا فیصلہ آنا اور انہیں فیصلے سی اے لانا تو اس طرح سے لگتار یہ فیصلے سے یہ سنکیت کہیں کہیں چلا گیا ہے کہ کین سرکار اوپ سنکیوں کے خلاف ہے تو اب اس کا بڑا اوٹ بینک جن دھرمیٹیچ پارٹیوں کو انگریز پارٹی یا انہیں دل ہیں کہیں نے کہیں یہ ویروت کر رہے ہیں اپنے اوٹ بینک کی راجیتی کے لیے تو سب کا اپنا اپنا سویدہ پون راجیتی سب کے اپنے اپنے طریقے راجیتی ایجنٹیں ہیں اس میں چلنے کی کوشیس ہو رہی ہے اور اسی حدار پر اپنے اوٹ بینک کو بنایا رکھنے یا اوٹ بینک کو مجبوط کرنے کی بات کر رہا ہے یہ کوئی نہیں بول رہا ہے کہ بھارت میں مجبوط کیسے ہوگا بھارت دو طریقے سے باتیں ان دنوں دیش میں چل رہی ہے پہلا پورے دیش میں ان دنوں اندولان ہو رہا ہے اس اندولان کو کون کر رہا ہے کیوں ہو رہا ہے لگتار کیسے ہو رہا ہے اور اس کے پیچھے کے مقصد کیا ہے ایک بہت بھارت کے اندر ایک بہت گہرائی سے ان دنوں وسیلیشن کرنے کی ضرورت ہے کہ اس مدے کو لے کر جس طرح پارٹیاں کھڑے ہو رہی ہیں ان کھڑے ہونے کے پیچھے کے مقصد کیا ہے آگے کیا ہے اور جنتا کو کیا بھرم میں رکھا جا رہا ہے کئی مددوں میں تو مجھے لگ رہا ہے کہ سب کو جانتے ہوئے بھی راجنیتک دل لوگوں کو بھرمیت کر رہے ہیں اپنے راجنیتک فائدے کے لیے اپنے راجنیتک جیجندے کے لیے اپنے اور بینک مجبوطی کے لیے کئی اندولان جو ہے اس طرح کی اندولان کی جنگت بیجیپی جو سمرتر میں ریلی کر رہی ہے تیواری جی تیواری جی سمرتر میں ریلی کر رہی ہے نشطر طور پر یہ ایک طرح سے وار پر پلٹ بار منہ کہ ایسا نہیں ہے کہ بیروز میں ہی پروزرشن ہو رہے ہیں سمرتر میں پروزرشن مطلب اس کا پرکتر دے رہے ہیں سیدھے سیدھے سے بات تو یہی ہوئی دلی میں جسم ساتھ سے لانگا تار آندولان ہوئے پھر کئی بھی سردیا لے کے چھاتر لوگ سامنے آئے اس کے بعد یہ بیروز لگا تار بڑھتے گیا اور اس کے بعد جو ہے اس طرح سے پرنٹ میڈیا الیکٹانک میڈیا میں یہ چیزیں آنے لگی تو اس سے بھاچپا بھی تھوڑی سی بھہبیت یا پھوٹ بیگ میں آئی اور اس کو لگنے لگا کہ اس مدے کو لے کر ہم کو بھی جنتا کے بھی جانا چاہیے تو اب اپنے مدے کو لے کر وہ جنتا کے بھی جانے کی کوشیز کر رہی ہے کیونکہ لگا تار اگر زیادہ اکرمکتہ سے بھاچپا کو بھی نقصان ہو سکتا ہے یہ کہیں میں کہیں وہ سمجھ رہی ہے اسی لئے وہ جنتا کے بھی جا کر واسطویق معاملہ کیا ہے اور چیزتہ کے مدے ہیں اس کو ایک سمجھانے کی کوشیز کم سے کم اپنے پالٹی کے کارکرتاؤں کو کر رہی ہے کہ اگر پالٹی کارکرتا ہی اس کے سمجھ جائیں کو لڑنے کے لئے اس کو ایک بڑا مددہ راجلی تک مددہ جس طرح رام مندر کا مددہ تھا اس سے بھی بڑا مددہ یہ مل رہا ہے یہ دکھ رہا ہے جو فائدے کے لئے مطلب رام مندر کا مددہ چھین ہوتا جا رہا ہے رام مندر کا مددہ چھین ہوتا جا رہا ہے تو نیا مددہ آ گیا ہے ہم سنجھے جی کے پاس چلنگ لیکن اسی جی ایک بہت سنشت پرپڑی آتی بھی کی کیا کس طرح سے کس حیثے سے یہاں بھی کمالنات جی بھول رہے ہیں بھوپیس جی بھول رہے ہیں کہ ہم اس کو لاغو نہیں ہونے گئے آپ لما انہوہ آپ کو پت گائیں ایسا سنبھاؤ ہے کیا دیکھیں ایسا سنبھاؤ مجھے نہیں لگتا جس طرح سے بولا جا رہا ہے ہوگا لیکن اگر کانگریس کے شاشر راجیوں میں لوگ سرکاریں اس طرح سے بول رہی ہیں تو وہ صرف ان کا ایک راجنیتک ان کی پارٹیوں کا جو ایک درسٹی کونڈ ہے اس کے تحت بول رہی ہیں جب تک سولہ راجی نہیں بولی گئے جب تک یہ سارا بہت بڑا دواو نہیں بنے گا تب تک یہ ستھی نہیں ہے وہ ایک راجنیتک انگل سے اس طرح کی بات کی جا رہی ہے اور سنسد میں پارید ایک کانون ہے اس کو لاغو کرنے کی اپنی باتدائیں ہوتی ہیں اس کی ایک سیمائیں بھی ہوتی ہیں اور یہ امید شاہ بھی کہا چکے ہیں کہ یہ کانون کیسے ہمیں دیش بھر میں لاغو کیا جانا ہے ہم اس پر پہلے ورک آؤٹ کر چکے ہیں تو یہ دونوں باتیں جو ہیں یہ صرف راجنیتک روپ سے بولی جا رہے ہیں خاص طور پر کانگریس کی طرف سے اس کے بجائے کانگریس کو یہ چاہیے ہوگا کہ وہ جنتہ کے بیچ میں جا کر یا اس کے ساتھ کے جو لوگ ہیں ان کے جا کر ان کی باتوں کو سننے اور سمجھنے کی کوشش کریں سارے پکشوں کو سامنے لائیں اور میں سمجھتا ہوں کہ یدی ان کی باتوں میں ان کے ترکوں میں کوئی زیادہ تتھ ہیں کچھ ہیں تو وہ سرکار کو اس بات کیلئے ایک سمبات کے پیٹ فارم تر لانے کی کوشش کریں پہلے بات کریں اس کے بعد کسی چیز پر ایک نشکر سے پہنچے اور سرکار کو بھی چاہیے کہ وہ اس میں ایک پیٹ فارم بنائے سمبات کریں لگاتار جو اندولن ہو رہے ہیں بھلے وہ ایک طرفہ ہو یا کسی بھی تشکیقون سے ہو رہے ہو کل ملا کے وہ دیش کے ماحول کو خراب کرتے ہیں کل ایک جو اندرازتی مدرہ کوشت کی ایک ریپورٹ تھی جس میں ان کی ادشاہ سے گیتا گوپینات نے کہا تھا کہ جب عارتھیک استحتیاں عارتھ ورستائیں خراب ہوتی ہیں تو اس کے ساماجی کارن بھی ہوتے ہیں اور ساماجی کھلچل اور اتھل پدھل بھی اس کی ایک وجہ ہوتی ہے تو اس کو اس طرف کی کون سے لینا چاہیے بلکل صحیح سجل جی آپ کے خود موڈی جی کہتے ہیں اس دیش میں کوئی علف سنکھک نہیں کوئی بہتر سنکھک نہیں کوئی جات نہیں کوئی دھرم نہیں دو ہی جاتیاں ہوں گی ایک امیر دوسری گریب تو اگر جو گریب والی جاتی ہے اس کے لیے کچھ کیا جاتا بہتر کیا جاتا تو سائد یہ سی اے سے زیادہ بہتر ہوتا دیکھیں ترباٹے جی ہم مددوں میں اس کو نہیں کہوں گا لیکن جو چیزیں جن سامانے کے لیے کرنا چاہیے وہ ایک راجنیتک دل کے ایجنڈے ہوتے ہیں اور آپ نے دیکھا کہ گریبوں کے لیے جس طرح سے جو چیزیں شاید کانگریس میں پھر میں کہوں گا پجاس ساٹھوں سال میں نہیں کیا یعنی آج ہم پردان منتری آواز کی بات کریں یا پھر میں ایک رسوئی گیس کی بات کروں جولہ گیسی ہو جانے تمام پرکار کی وشیوں گریبوں کے لیے انہوں نے کتنے کام کیے ہیں اس کی شاید جاکھا کروں گا تو سمجھ لگ جائے گا لیکن یہ مدہ کو ہم اس مدے کے ساتھ میں ٹھیک ہے عرط وعبستہ بلکل صحیح ہے عرط وعبستہ کی چرچہ ہونی چاہیے اس پر بھی کام ہونا چاہیے لیکن آج گلوبل اس طرح کی ستی ہے لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ جہاں پر ایک وشیہ ہے یہ آج کا ہمارا رکھا نہیں ہے یہ برسوں برسے ہمارا شروع سے ہم نے ان وشیوں کو رکھا ہے جیسے یہاں پر بات چیتہ سمان ناغرشنیتہ کی بات کریں یا پھر ہم تین طلاق کی بات کریں رام مندر کی بات کریں یہ کوئی آج کے ایجنڈے نہیں کہ ہم تاکالی کچھ لات کے لیے چناؤں کے لات کے لیے مجھے تو تبھی کبھی یہ بڑی پریشانی ہوتی ہے سن کر کہ ان کو مدہ کیوں کہا جاتا ہمیشہ کیا یہ ان علف سنکھوکوں کو جن کے ایک پرطانہ ہوتی ہے یہاں ہم یہاں پر بیٹھ کر سنتے ہیں کوئی سماچار آپ کے چینل میں دکھائی دیتا ہے یعنی پاکستان کے اندر میں ایک وہاں کی علف سنکھا کرتھات کسی ہندو پر اس طرح کی کوئی ہتیا ہو گیا بلاتکار ہو گیا کسی کے ساتھ میں دھرم پریورتن کرا گیا تمام پرکار کی چرچائیں آپ کے اور ہمارے مادیم سے پورے دیش کے اندر میں ہوتی ہے لیکن جب ان کو راحت دینے کی بات ہو رہی ہے کانونی روپ سے کانونی روپ سے تب یہاں لوگ اپنی راجنفک انگل سے جو پولیٹیکل انگل جو آپ نے کہا بھی دوے جی نے کہا پولیٹیکل انگل سے کہنے کا اس کو یہ اسپس ہے یہ بات اسپس ہے کہ اس کانون کو لاغو کرنا پڑے گا مطلب آپ کانون اور سویدھان سے اوپر اٹھ کر چرچہ کر رہے ہیں مجھے لگتا ہے یہ سب چیزیں نہیں ہونی چاہیے آپ یعنی صحیح تکچوں کے ساتھ میں صحیح تکنیک کے طور پر آپ اس کا ویروت کریے بلکل آپ کو ویروت کرنے کا ادھکار ہے لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ سویدھان کے ساتھ میں کھلوال بلکل بھی نہیں ہونا چاہیے اور جو چیزیں جو کہاں نہ ہوں میں شکرہ جی نے کہا میں فرصہ کہہ رہا ہوں کہ جو چیزیں آپ نے رکھی آپ کسی ڈرب ہے کی وجہ سے اس کو آگے نہیں بڑھا پائے لیکن ہم ایک ہمارا کمیٹمنٹ دیش ہمارے لئے پہلے ہمارے لئے راجنفک انگل سے اس لئے ہم اس ایجنڈے پہ جا رہے ہیں وہی تو سوال تھا کہ آپ کی ملدی کی طرف آپ جوڑ دیتے لیکن سرکانے آخر دیشنے کام کریں گے کی نہیں بلکل بیروزگاری کے مددے تو ستر سال سے ہیں بتائیے نا یہ تو میں پرتی پریشنگ کانگریس سے کر سکتا ہوں کہ آپ یہ دور کر دیتے تو شاید بیروزگاری کی چرچہ نہیں ہوتی نوکری کی چرچہ نہیں ہوتی مہنگائی کی چرچہ نہیں ہوتی لیکن دیکھیں وہ سمیانوکال بندے جو سمی کے ساتھ میں چلتے ہیں یہ ایک الگ وشہ ہے ہم اس کو یعنی اس کو کنارے کر کے بولے ہم اس پر کے بعد چرچہ کریں تو مجھے لگتا یہ ٹھیک نہیں ہے یہ ہمیشہ کا وشہ نہیں ہے یہ ان تمام لوگوں کو جو جن کی جانے جا رہے ہیں جن کی جانے جا رہے ہیں جن کی اجت پر حملہ ہو رہا ہے وہ نوکری کی بات کر رہے ہیں آپ یہاں پر بیٹھ کر یا ان کی اجت سنیا جی سمیہ کم ہے کیا سلامت نہیں ہونی چاہیے سمیہ کم ہے سرین جی یہ تو ورش پترگاہ تیوالی جی بھی آسیہ جی بھی یہ بھی بول رہے ہیں کہ آپ کو کانون آپ کے خود کپل سببال جی بھی بول چکے ہیں دو دن پہلے کہ ماننا ہی پڑے گا اب ایسے اسکتی میں اگر مکش منتری خود بولے کہ ہم نہیں لاغو ہونے دیں گے تو یہ ہاسیاسمت بات لاغو لگتی ہے اب ترپیردی جی ایک بات سمجھ لیجیے آپ دیش کو آجادی دلانے والی کانگریس پارٹی اپنے دائت اسے پیشے نہیں ہٹ سکتی اور اس کو اپنے دائتوں کا نروہن کرنا ہی ہوگا اور اگر یہ بات مشکت ہے کہ ہم بدھی سمت طریقے سے کریں گے سمیدھان کا سمیدھان ہے بھارت کا سمیدھان منانے والی کانگریس پارٹی ہی ہے اس لئے سمیدھان کے اتر جا کر کے نہیں مگر جہاں تک سوال یہ ہے دیش کے عوام اور دیش کی جنتہ جو چاہتی ہے دیش کی جنتہ کے جو چنتائیں ہیں آج جو تمام لوگ سرکوں پر نکلے ہوئے ہیں ان کی جمعیداری بنتی ہے اور میں آپ کے پاس سمیدھان کم ہے ہمارے مطر نے بہت ساری باتیں کہی ان کا بہت سارے باپوں کا جواب جنا چاہیے تھا مگر میں اسی پیکی بات کہنا چاہتا ہوں بھارتی جنتہ پارٹی کو اور کینڈھان کے سرکار کو ہمیشہ اس بات کو دھیان رکھیں کہ چمن میں تفا کے رنگ و بو سے بات بنتی ہے تم ہی تم ہو تو کیا تم ہو ہم ہی ہم ہے تو کیا ہم ہے سنجھے جی آپ بھی بہت اکھی خیر و سائری کہتے ہیں انہیں کہا اکاد اتر آپ بھی دے دیتے ہیں نہیں بلکل مجھے لگتا ہے ہم ہی ہم ہیں تو کیا ہیں یہ شاید یہاں کے سرکار کے لئے یہاں کے مکیاں کے لئے ہے جی 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 چلیے سمجھ ہمارا سواب تھو کہ بہت بہت دھجواز سنجھے جی سب کا ساتھ سب کا وکاس گیا یہ تو دربادھی جی بہمت بہمت کا تو دباہ یہ نا ہے کہ ہم نہیں کریں گے ہم یہاں سے پاریت نہیں کریں گے یہ بہمت کا دباؤ نہیں ہے کیا آپ کی سرکار کا دباؤ نہیں ہے کیا آپ کا جپنی حالت میں اس سانوں کو لاغو کرنا پڑے گا اس سانوں کو لاغو کرنا پڑے گا ہم بیجھ لیں گے اور موجود اس کے اس طرح کی بات کریں گے آپ اہمکار پورو بارٹی جنتا بارٹی بات کرتے ہیں بارٹی جنتا بات کرتے ہیں چاہے کچھ بھی ہو جائے چاہے کچھ بھی ہو جائے اتنا مدام دہتے ہیں اتنا مدام دہتے ہیں اس کے سانوں کو جنتا دے گئے اور سمیہ سبانتر کے عورتہ میں ساری طاقت جنتا کے ہمیں سمیہ سماعت ہو جائے سمیہ سماعت ہو جائے آپ سبی کا سنجھے جی سنجھے جی آپ سبی کا بہت بہت دھنیباد ہمیں سارے چرکہ میں سریف ہونے کے لئے تو سی اے اور این آر سی کو لے کر شروع ہوا بیباد تھمنے کے بجائے اور بہتا ہی جا رہا ہے کانگریہ سمیت تمام بپکشی دل لگاتار ناغرتہ سنسودھن قانون کے ساتھ ہی راستی جنسنکھا ریجسٹر کا بینوٹ کر رہے ہیں تو دوسری اور بی جے پی اس کے سمرتھر میں بیس بھر بے ریلی لکھا لیں آج چھتیز گلتی راجزانی رائے پور میں بی جے پی نے سی اے کے سمرتھر میں بڑی ریلی کی جس میں اتنا پردیس کے ڈپٹی سی ایم کے سفرساج مول نے دو ٹو کہا کہ جو قانون بن گیا ہے اسے لاغو کرنے سے کوئی جیم نہیں رکھ سکتا ہے بارتیس ہمیتان کے ساتھ سے یہ بات سو پیسی ہے لیکن دوسری اور بھوپی سرکار کا یہ کہنا کہ اس قانون کے خلاف بی جان سوان پر ستاول آئیں گے اور اسے چھتیز گل میں لاغو نہیں ہونے بھی اگر دا یہ کہیں نہ کہیں نئی بحث کو جرم دے رہا ہے لاغو رہا جیسے دلطف ہوگا کہ چھتیز گل میں کانگریس ناجرطہ سو سوزن کانون کو لاغو کرنے سے روک پاتی ہے یا نہیں چنہیں چھتیز گل سے بعد اب روک کرتے ہیں مجھے پلیس کے جانا تھپر کان پر سیاسی گھمہ سان تیز نہیں چاہتے ہیں لہذا آپ چل